بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں ہم لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی امپورنڈ ویڈیو اس ویڈیو کے اندر میں بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ سب لوگوں کا پتہ ہے کہ سمر آ چکا ہے اور سمر میں لوگ کافی زیادہ باہر جانے کا ٹرائول کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آیا کہ شنجن کی طرف جانا چاہیے یا یوکی یا کینڈا کی طرف جانا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ ہے باہر جانے کا باہر کا ملک جانے کا وہ بھی اپنی ویکیشنز کو انجوائے کرنے کا اور جس میں پوسیبیلٹیز زیادہ ہو ویزا لگنے کی تو اس کنڈی کے بارے میں ہم یہاں بر جو ہے ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہلنے جانے کا سبسکرائب کر لیجئے گا شروع کرنے کا سوشن میڈے گا جیتنے لنکس آئی ڈسکریپشن میں میں شروع کرنے کی جیے گا انشاءاللہ کافی زیادہ انفرومیشن آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گی جو انٹرو جہاں پر میں نے دیا وہ لوکیشن در ہمیں صحیح نہیں تھی لگتی تو میں یہاں پارکنی میں آگیا ہوں یہاں پر تھوڑی سی گرینری بھی اور چھنی چھنی ہوا بھی آ رہی تو اس وقت سے سوچھا کہ یہاں پر ہی کھڑاو کر میں ویڈیو بنا ہوں انڈور ویڈیو کا اور سنہری ہو جاتا ہے اور آؤٹڈور بنائے تو اس کا اٹموسفیر سارے کے سارے وہ چینج ہو جاتا ہے تو دیکھیں سمر آ چکا ہے سمر میں زیادہ جو لوگ وہ وزر کرنا چاہتے ہیں کہ کسی تھڑڑے علاقے میں وہ جائیں اور وہاں پر جا کر اپنی وکیشن کو انجوائے کریں اور بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپلائے ایک سرکار رہے ہوتے ہیں شنجن گانٹریز کا ٹھیک ہو گیا اور شنجن گانٹریز کی آپ کی ریشو کا پتہ ہی ہوگا کہ 50% 60% جو ان کی ریشو ہوتی گیا اور بہت ہی مشکل سے جو ہے ویزا ملنے کا جو ہے وہ چانس ہوتے ہیں جتنی مرضی آپ اچھی ان کی فائل بغیر اپر پر پر کر لیں تو ان کا یہی اپجیکشنز ہوگا کہ ہمیں آپ پر ریکین یا ہمیں یہ شاکیا کہ آپ نے اگر چلے گئے تو آپ نے واپس نہیں آنا تو یہ ایشوز جو ہے ہمیشہ شنجن گانٹریز والوں کے ساتھ رہتے ہی رہتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جسے کانٹریز کا بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی بیسٹ کانٹریز ہوگی اگر آپ اس کا پلائے کرتے ہو تو آپ کو اس کا یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ اس کے چانسز کمز کمز زیادہ ہوتے ہیں ویزا لگنے کے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر جو میں اس کرنے جا رہا ہوں میں UK کا اگر آپ اس کا پلائے کرتے ہو تو اس کے چانسز ویزا لگنے کے کافی زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر صرف اور صرف آپ کو دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس رکھنا پڑتا ہے ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی ٹائز پاکستان کی اندر بہترین ہونی چاہیے اور دوسرا فائنینشل میمز اس کے بارے میں آگے چل کر آپ سے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزی ہوتی ہیں تو UK کا اگر آپ نے ویزا پلائے کرنا ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایک آن لائن فارم جو ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے فیلپ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا آن لائن فارم فیلپ کرنے کے بعد آپ اگر بزنس وغیرہ کر رہے ہیں تو بزنس کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اور اگر آپ جاپ کر رہے ہیں تو جاپ سے ریلیٹیڈ بزنس کے اندر آپ کے ینٹین ای ایف بی آر تیکس ریٹرن وغیرہ ہوگا اور اگر آپ جواب وغیرہ کر رہے ہو تو کونٹریکٹ لیٹر ایمپلویمنٹ لیٹر سیلری سلپس یہ چیزیں آپ کی جو ہے وہ چاہیے ہوں گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا فیمی ٹیسر ریلیٹیڈ آپ کی فیمیلی ریجیسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا میری اگر شادی چود میری ریجیسٹریشن سرٹیفکیٹ اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو بڑھ سرٹیفکیٹ وغیرہ چاہیے ہوگا جس سے یہ ڈیفائنڈ ہوگا آپ واقعی پکے پکے ریاشنگ ہیں پاکستان کے اس کے ساتھ ساتھ فائنانشل مینز کے اندر آپ کا فبی آر ٹیسر ریٹرن تو ہوگا ہی ہوگا اس کے ساتھ آپ کی لازٹ سکس منت کی بینک سٹیڈمنٹ ہونی چاہیے اور بینک سٹیڈمنٹ سب سے امورنر ہوتی ہے بینک سٹیڈمنٹ کے اندر جو ٹریل ہوتی ہے منی ٹریل اس کو مدن نظر رکھتے ہیں کہ آیا کس نے اچھے طریقے سے اس کے پیسے آیا یعنی اگر آپ آپ کا کلوزنگ بیلنس تین لاکھ اور چلا جائے گا تو پانچ لاکھ جو آپ نے وہاں پر اس کے اندر ایڈ کیا تو اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن آپ کو دینی پڑے گی تو اگر کسی نے آپ کو سپانسر کیا تو سپانسر سے ریلیٹیڈ آپ کو ڈاکومنٹ جو ہے وہ پریزینٹ کرنے پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کی سٹیڈمنٹ وغیرہ پریزینٹ کرنے پڑے گی جس گھر میں وہ رائے 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 جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو پریزینٹ کرنے پڑے گے پھر جا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فیلپ کرنا پڑتا ہے آلائن ویزا فارم جب آپ فیلپ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ہر چیز کا بڑے طریقے سے ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے جب آپ اس کے ایکسپلینیشن دے لیتے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے فیس پہ کرنی پڑتی ہے تقریب ایک سو دس پون کے قریب ہے وید ٹیکس ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپوئیمنٹ کو اویل کرنا ہے اپوئیمنٹ کو جب آپ اویل کرتے ہو تو اس کے اندر جتنے بھی ڈاکومنٹ سا آپ کے اپلوڈنگ ہوگی جب اپلوڈنگ ہو جائے گی اور آپ کو اپوئیمنٹ لیٹر ریسیوڈ ہو جائے گا تو اس اپوئیمنٹ لیٹر کے بھی آپ جو وی ایف سینڈر میرپور میں بھی اسلام باد میں الہور میں کراچی میں جا کر اپنی بائیومیٹرک دے سکتے ہیں اور اس کے بعد تقریب یہ 30 سے 45 دن لگائیں